مسیح سکے جلالی محیب التم قادمت نام میں اب سب کے پرسلامتی ٹھہری رہے بس فضلِ خدا میں تہدل سے شکر ادا کرتا ہوں نرشت ٹی وی کی پوری انتظامیاں کا جنہوں نے آج مجھ کا اکسار خادم کو یہ خدمت کا موقع دیا کہ میں سلیب کے کلمات پر بات کروں آج میرے پاس چوتھا کلمہ ہے کفارے کا کلمہ ہے سارے کے سارے کلمے کفارے کے ہیں مگر اس کلمے کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے چاہتے ہیں اپنے بھی اٹھاتے ہیں اگر بھی اٹھاتے ہیں مگر آج ہم سکھنا چاہتے ہیں یہ کلمہ ہماری زندگی کی ایمان کی کے لیے کتنا بابرکت ہے آئی ہم وقت کو ضائع کیے بغیر مطیر سول کی انچیل زلیل نیاد نامے میں سے اور اس کا ستائے سباب ہم پنتالیس و چھالیس آج پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا دوپیر سے لے کا تیسرے پہر تک تمام ملک میں ہندیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا ان کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی بھر کا ٹھائی رہے ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں مرکس سول کی انجیل جلیل اور اس کا پندرہ باپ اس کی تیتیس آج چھتیس آج میں لکھا ہے جب دوپیر ہوئی تو تمام ملک میں ہندیرہ اچھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا تیسرے پہر کو یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا علوہی علوہی لمہ شبکتنی جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا ان کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لیکہ ہم سب پر ٹھہرے دیں میں نے آپ کے سامنے متی اور مرکس کی دونوں اناجیل کی تلافت کریمہ کی تلاوت کی پیش کیا اور ہم نے سمجھا کہ ایک ہنسی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مرکس کیا بات کرتا ہے علوہی علوہی لمہ شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ چوتھا کلمہ ہے یہ کلمے کی قلید ہے اور کلمے کی بنیاد ہے اور ایمان کی تکمیل کا کلمہ ہے اور اسے ہم کفارے کا کلمہ بھی کہتے ہیں جب ہم دونوں آیتوں پر پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فرق معلوم ہوتا ہے بگر ہم سمجھنا چاہئے کہ ایک انجیل جو ہے وہ برانی میں لکھی گئی یہ ایک انجیل ارامی میں لکھی گئی اس لئے یہ سمسی یہ واحد کلمہ ہے جو ارامی زبان میں بولتے ہیں بیان کرتے ہیں اور جب یہ سمسی اپنے لعب مبارک سے یہ فرماتے ہیں اے لی اے لی لمہ شبت نہیں یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا خداون یہ سمسی جو میں راس لے کا آج تک اس نے کچھ نکھایا نہ پیا بدن کی کمزوری ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے جسم کمزوری کے عالم میں ہے دو کو تکلیف پرداش کیے جا رہی ہے اور حلویت اس مسی کو تسلی دے رہی ہے دلاسہ دے رہی ہے بشریت جو ہے وہ پکارتی ہے گھونچتی ہے بولتی ہے تیسرے پہر کے قریب ایلی ایلی لمح شبتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دی یہ سمسی جب یہ لفاظ اسمان پہ گونچتے ہیں چرن پرن دوکے پر غموشی تاری ہو جاتی ہے ہندیرہ چھا چکا ہے روشنی مدم ہو چکی ہے چرن پرن بھی اپنے گھروں کی طرف غام ذہن ہے انسانیت کے اوپر خوف تاری ہے مگر یہ یسو مسی کے لفاظ بڑی حمیت کے حامل ہیں کیونکہ یسو مسی سلی پر بھی اپنی خدمت کیے جا رہی ہے دکھ میں ہوتے ہوئے تکلیف میں ہوتے ہوئے پریشانی کے ہم میں ہوتے ہوئے مگر یہ دکھ یہ تکلیف یہ پریشانی یہ حسیت میرے مسی کی نہیں ہے یہ دکھ یہ تکلیف یہ پریشانی یہ نچاست یہ بدکاری ساری کے ساری انسانیت کے وہ انسانیت کا نمیندہ ہے وہ انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے جب ہم کہتے ہیں علویت ہے وہ تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کلام مجسم ہے خدا کا بیٹا ہے خدا کا کلمہ ہے کیا علویت نے علویت کو چھوڑ دیا اگر علویت علویت کو چھوڑ دے کیا علویت نے بشریت کو چھوڑ دیا جب بشریت نے علویت کو چھوڑ دیا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے جواب آپ نے تلاش کرنا ہے ہم سنی سنائی باتوں کو رٹی رٹائی باتوں کو اپنے پیغامات میں بھی کوٹ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں دسلے سنتی ہیں خادم سنتے مبشہ سنتے گھر قوم سنتی ہیں پھر امیتانہ دیتے وہ تمہارا مسیح جس کو تم میرے نجات ہندہ نے ہر اس پیشنگوئی کو پورا کیا کیوں پورا کیا وہ پورا کرنے کے لئے وہ یہودی ہوتے ہوئے اس نے ضبور باعث کی کائتباس کیا یا میرے ساتھ نکھالیں باعث ضبور کی ہم تلاوت کرتے ہیں دیکھتے وہاں پر ایک اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آمین ضبور نبیس جو ہے اس کو لکھتا ہے ہمیشہ یہودی جو ہے خدا سے گلا شکوا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا یسوس مسی جو ہے یہودیوں کا نمائندہ ہوتے ہوئے جب انہیں اس کلمہ بولا رامی زبان میں یہ کلمہ بولا گیا اور یا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سلیپا کے نیچے رومی سپاہی کھڑے آر انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ایلیا سے بچانے کے لئے آتا ہے کہ نہیں وہ کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یسوس شاہر اپنی مدد کے لئے اپنی فریاد کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ایلیا کو پکار رہا ہے وہ خود کلمہ ہے جو باپ سے سادر ہوا ہے جس نے کیا کہا قیامت و زندگی میں ہوں جو مجھ پر امار رکھتا گو مرج تو بھی زندہ رہے گا تو زندگی دینے والا چھوڑا نہیں جا سکتا ایک لمحے کلی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا مشریعت اہلویت جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتی اگر جدا ہو جائے تو وہ محدود ہے مگر یہ محدود بھی ہے لا محدود بھی ہے محدود میں یہ بشر ہے نامحدود دیت میں یہ خدا کا کلمہ ہے یہ کلام مجسم ہے جس کے بارے میں یہ ہو نا کہ کلام مجسم و فضل و سچائی سے مامور ہو ہمارے درمیان رہا ہم نے اس کیسے جلال دیکھا جیسے باپ کے کھلو تھے یہ تو جلال زہر کرنے والا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا کھلو تا بیٹا جب باپ کو زہر کرنے والا ہے یہ چھوڑا نہیں جا سکتا تیسرے پیتر تمام ملک میں ہندیرہ چھا گیا تیسرے پیر کے قریب یسو نے پکار کہا اونچی آواز سے کہا ایلی ایلی لما شبط اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا ایک شد دھوڑا سپنچ لے کر سرکے میں ڈبویا سرکندے پر رہ کر کس کو چسایا یسو مسی کو یسو مسی کا جسم لہو لہان تھا کھوڑوں کی مار کانٹوں کا تاج سرک پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا خون بے رہا تھا کانٹوں کے تاج سے کلوں کی دل تک کلیف خدا من یسو مسی کے خون سے جاری اور ساری تھا انسانی حالت میں سلی پر لٹکے ہوئے یسو مسی نے بشریت کی ساری پیشنگوئیوں کو پورا کیا انسان ہوتے ہوئے جتنے نبیوں نے پیشنگوئی کی ایک ایک پیشنگوئی کو یسو مسی نے پورا کر کے ہمیں خدا کے ساتھ کٹھا کھا دیا اگر کفارہ ہوتا تب بے وقتی کی تک رغبانیاں پہلے بھی دی جاتی تھی مگر اس یہ کفارہ الہی کفارہ ہے جو تکمیل ایمان کی بات کرتا ہے اس لیے جس نے اسی یسو نے اس حلی پر لٹکے ہوئے کیا کہا اے خدا ہو سکے تو مجھے اپنی بادشے میں یاد کرنا تو میرے یسو نے کیا فرمایا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس اگر یہ چھوڑا گیا تو کس طرح فردوس کی بات کرتا ہے یہ چھوڑا نہیں گیا جسم جو ہے وہ دکھ تکلیف سہرہ بشریت کیونکہ محدود انسان کیا دکھ کو سے کیا کرتا ہے دکھ کو محسوس کرتا تو یسو بھی دکھ کو محسوس کر رہا ہے مگر یسو مسیح اپنے فعل کو پورا کر رہا ہے اپنے اس مرضی کو پورا کر رہا ہے اپنے اس تعلیم کو پورا کر رہا یسو سلیم پر مصوب ہو کا ان کفار اکن تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہے جس کے وسیلے سے انسانیت کی بکش انسانیت کے لیے نجا ساکھ کھل چاہے یہ کلمہ تسلیس فیل توحید کو بھی زہر کرتا تسلیس فیل توحید کو بھی زہر کرتا اس لیے کیونکہ دوسرا الہی شخص یسو المسی سلی پہ رہا ہے اور یہ واحد شخص ہے دو دو ساتھ لیے انسانی ذات اور الہی ذات انسانی ذات جو ہے وہ لاہی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی لاہی ذات انسانی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی اس لیے تو یہ کفارے کا کلمہ کہلاتا اگر اس میں جدائی ہو جائے تو لدہ لدہ خدا بن جاتے اس لیے تو ہمیں غیر قوم اتانہ دیتے تم تین خدا کو مانتے ہم تین خدا کو نہیں ایک خدا کو مانتے اے لی لما شبت یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں چھوڑ دیا یسوس مسیح کے بشریت کی آواز کیونکہ علویت کو نہیں چھوڑ سکتی میں نے پہلے کہہ دیا علویت کو چھوڑ نہیں سکتی علویت نہ بشریت کو چھوڑ سکتی بشریت علویت کو چھوڑ سکتی کیے ہے کیونکہ اس کے اندر گناہ ہی نہیں تھا اگر اس کے اندر گناہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے وہ گناہ سے مبر رہا تھا کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے اس پر گناہ کا لاغو نہیں ہوتا اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ یہ باپ اور بیٹی کے لویت ایک ہی ہے باپ اور بیٹی کے لویت کیا ایک ہی ہے جس میں اور باپ کام کرتا ہوں اس لیے کہ وہدت کا طلاق ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا ہم جو مسیحی ہیں تسلیس پہ توحید پہ تسلیس پر امان رکھتے ہیں اس کو کی باہدت کو ہم ذاتی باہدت مانتے جس میں خدا باپ بیٹا اور روح القدس شامل ہوتے ہیں اس لیے لویت مدم نہیں ہو سکتی اس لیے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس طرح الویت نہیں بلکہ یہ پہ شریعت کی پگار ہے یہ میری اور آپ کا نمائندہ بان کا کیونکہ ہم گلے شکوے کرتے آ رہتے ہیں یہودی کو میشہ گلے شکوے کہ خدا نے چھوڑ دیا خدا نے چھوڑا نہیں کیونکہ یہ واحد دنیا کا شخص ہے جس کے جسم میں اندر وہ مروسی گناہ نہیں ہے اگر اس کے اندر مروسی گناہ نہیں ہے تو پھر وہ علویت پکیزگی جو فطرت ہے یہ محدود بھی ہے اور محدود ہے یہ دونوں ہستیوں کو زہر کرتا ہے باپ کو بھی زہر کرتا ہے انسانیت کو بھی زہر کرتا ہے باپ کا وہ پلوٹا ہے بیٹا ہے انسانیت کا وہ پربو ہے انسانیت کا وہ پرستگار ہے انسانیت کا وہ کعبہ ہے پرستش گاہ ہے عبادت گاہ ہے ہم دوسنا کے لیے ہے اس لیے وہ سلیپ لٹکا وہ انسانیت کے دکھوں کو محسوس کرتا ہے اور انسانیت کے لیے وہ پکار اٹھتا ہے اے لی اے لی لمح شبت نہیں جانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آپ کی پکار بشریت کی پکار ہے اور آپ کا یہ حساس بنی نونسان افراد کی انسانیت کا حساس ہے اس لیے کلمہ چوتھا کلمہ زندگی ایمان کفارے بکشت نجات عبدی اور عزری منصوبے کی تکمیل کا کلمہ ہے اس لیے کفارے کا کلمہ کلاتا ہے اس لیے ہم خدا کی نزدیکی اور کوبرکت کو حاصل کر کے یسو مسیح میں خوشی کرتے ہیں یہ سلیبی پیغامات گوڈ فرائڈی کا دن مہاتب نہیں دکھ نہیں تکلیف نہیں بلکہ میری زندگی کی حساس انجیل ہے شادمانی فتح کا دن ہے کہ میرا منجی یسول مسیح پوری انسانیت کے لیے اس بوجھ کو اٹھا کا کروان ہو گیا اور میری اور انسانیت کی جدائی کو اس نے میشہ کے لیے دور کر کے ایک دل ایک جان ایک روح میں اس نے کٹھا کر کے مجھے رہاپ کو فتح بکشی اس مسیح کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت ملے سب کرے جائے مسیح کی فتح یسو کی حالیلویہ خدا منہ آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلمے کے وسیلے سے آپ خدا کی برکت ملے کیونکہ یہ کفارے کی تکمیل کا کلمہ ہے خدا منہ آپ کے ساتھ ہو اور خدا منہ نمیشہ آپ کو برکت دے پھر سے نیشہ ٹی وی کا اس کی انتظامیہ کا تعدل سے مشکور ممنوع ہوں خدا منہ اس چینل کے وسیلے سے مجھے خادمہ نے دین کے وغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے خدا منہ برکت دے چھوٹے سے دعا کرتا ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکس ہم شکر چاہتے ہیں کہ تیرے پیارے خدا منہ دنوں میں ہم شریک ہو کا تیرے نام کو جلال دیتے ہیں شکر کرتے ہیں خدا باپ تیرے میں برکت دی کلام دیا فتح بکشی کے تاکہ فتح مند بن کا فاتح یسو کی کے بعد یہ تیرے ہیں اے میرے خدا اسی طرح مسیح میں زندہ رکھ مضبوط کر ہمارے دل کی ہمارے روح کی جدائیوں کو تُو نے دور کیا مسیح اس میں یک دل یک ایمان کٹھا کیا تاکہ مسیح اس میں ہم فتح حاصل کرتے ہیں اے میرے خدا ہماری دعا ہے کہ یہ ملک پاکستان جس میں رتے ترقی کرے پوری انسانی ترقی کرے سب توبہ کریں اور یہ اس مسیح کے پیروکاربان کے مسیح کی بادشے کے بار سے بنے یہ اس مسیح کے نام سے آمین خدا آپ کے ساتھ ہو